ایسا کام کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے ہاں ویسے قدر و منظرت اس کی دل کے اندر ہونی چاہیے اس کا عزت احترام اس کا حکم ماننا یہ ساری چیزیں ہیں لیکن پاؤں دھو کے پینہ نہ تو مسنون ہے اور نہ ہی اس کا کوئی خاص ثواب ہے ممکن ہے کہ یہ اردو زبان کے ایک محاورہ ہو پاؤں دھو کے پینہ وہ محاورہ ہے تو اس کو کسی نے حقیقی معنی میں محمول کر لیا ہے یہ بہت شکریہ اگلا سوال عامر صاحب کشمیر سے کر رہے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ کھڑے ہو کر پانی پینا کیسا ہے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کھڑے ہو کر پانی پینے کا ثبوت ہے لیکن بیت اللہ حج کے موقع پر زمزم کھڑے ہو کر پینے کا ثبوت ہے اور دوسرا کھڑے ہو کر پینے کا ثبوت ہے جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو ایک بار فرمایا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اسی روایت ہے انہوں نے یوں کر کے دکھایا تھا اور یہ فرمایا تھا کہ ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا تھا تو کھڑے ہو کے پانی پینے کا ثبوت تو ہے لیکن جو اصل سنت طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ بیٹھ کر پانی پیا جائے اور اس کی جو ساری سنتیں ہیں بسم اللہ پڑھ کر سیدھیات سے تین سانس میں وغیر ادا لے کا تو وہ مسنون طریقہ ہے پانی پینے کا کھڑے ہو کے پینا جائز ہے اس کو ہمارے علماء کہتے ہیں کہ بیان جواز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کر دیا تاکہ لوگ اس کو ناجائز اور حرام نہ سمجھے کہ اگر کسی نے کھڑے ہو کے پی لیا تو اس نے پانی ناجائز پیا ہے یا حرام پانی پیا ہے تو اس کی طرف معمول نہ کریں اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ یا صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ یا صلی اللہ علیہ وسلم کیا سرو کے اوپر عمل کرتے تھے لوگوں کے لیے آسانی پیدا فرماتے تھے تنگیاں نہیں پیدا فرماتے تھے اس لیے آپ نے ایک بار یا آدھی بار ایک دو بار ایسا کیا ہے باقی معمول آپ کا یہ نہیں تھا زمزم کے حوالے سے جی ہے زمزم کا پانی جو ہے وہ بھی کھڑے ہو کے پینا جائز ہے تو اس میں بھی مختلف اقوال ہے ان میں سے ایک قول یہ ہے کہ کھڑے ہو کے پینا مستحب ہے لیکن جو صحیح بات ہے وہ یہ کہ کھڑے ہو کے پینا زمزم بھی جائز ہے باقی استحباب اس کا نہیں ہے باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وہاں کھڑے ہو کے پیا تھا تو وہ وہاں کیونکہ نیچے کیچڑ وغیرہ تھا لوگ سارے پانی نکال رہے تھے اس وقت خود نکال کر پانی پیا جاتا تھا تو جہاں پانی نکال رہے ہوں تو نیچے پانی گرتا بھی ہے تو وہ کیونکہ نیچے پانی گرا ہوا تھا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کھڑے ہو کے پانی پیا ہے تو وہ عذر اگر نہیں ہے کسی کے پاس تو پھر اس کو بیٹھ کر ہی پینا چاہیے باقی جائز ہے اگر کسی نے کھڑے ہو کے پی لیا بانے جی بہت شکریہ ابھی ہم کچھ سوالات کے ساتھ چلتے ہیں مفتی سید آبشاہ صاحب کی طرف مفتی صاحب آپ سے بنت اقبال برطانیہ سے یہ پوچھ رہی ہیں کہ اگر کسی کا کیک بنانے کا کام ہو تو کیا وہ گاہک کے کہنے پر جاندار کے سیکنڈ یا تھرڈ شیپ بنا سکتا ہے جبکہ وہ شکر اور دوسری چیزیں کھانے کی چیزوں سے بنایا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی نہیں یہ ایک عام رواج ہو گیا ہے کہ کیک مختلف شیپ میں بنائے جاتے ہیں جو 3D بھی ہوتے ہیں اور 2D بھی ہوتے ہیں جہاں تک 3D کیک کا تعلق ہے تو کسی بھی جاندار کی صورت پر 3D کیک بنانا یہ مجسمہ سازی ہی کے حکم میں ہے اور بالکل ناجائز ہے فقاہ اگرام نے اس کی تصریح کی ہے کہ مجسمہ چاہے کسی بھی مادے سے بنایا جائے چاہے پتر سے بنایا جائے لکڑی سے بنایا جائے یا آٹے سے بنایا جائے آٹے کی مثال فقاہ کیاں ملتی ہے تو کیک بھی آٹا اور اسی قسم کی چیزیں ہوتی ہیں تو اس کو وہ جائز نہیں ہے بس اتنا فرق ہے کہ اگر پتر سے ہو تو اس کو وسن کہتے ہیں قرآن میں اوسان کا ذکر ہے اور اگر وہ کسی اور مادے سے ہو تو اس کو سنم کہتے ہیں تو یہ بت ہی کے حکم میں ہے اور بالکل ناجائز اور حرام ہے اور ٹوڈی میں اگرچہ بت اور مجسمہ اس کو وہ نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ تصویر ہے تو اگر اس کے نقشونگار کسی جانور کی صورت پر ہوں جاندار کی صورت پر ہوں تو وہ بھی بالکل جائز نہیں ہے ہاں کسی درخت کی صورت پر یا کسی پھل مثلا سیب کی صورت پر کیک وغیرہ بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے باقی یہ اس کی ایک ابتدا ہے اس کے انتہائی سٹیجز ایسے بھی ہیں کہ بالکل انسانی آزا پر وہ کیک بنائی جاتے ہیں ہاتھ پر انسانی دماغ پر انسانی سر بچوں کی صورت میں کیک پھر اس طرح کے کیک بنائی جا رہے ہیں جس میں وہ کوئی ساؤنڈ سسٹم لگا دیا جاتا ہے اور اس کو کارٹ کارٹ کے لوگ کہا رہے ہوتے ہیں انسان کی صورت کو کیک کو اور اس سے آوازیں بھی نکل رہی ہوتے ہیں چیزیں تو یہ جس طرف انسانیت کو لے کے جائے جا رہا ہے یہ بہت ہی خطرناک اور بہت ہی شنی فعل ہے اس سے مسلمان کو ہر حال میں بچنا چاہیے جی بہت شکریہ اگلا سوال یہ ہے کہ کسی کمپنی کے کلائنٹ بنانے پر کمپنی سے کمیشن لینا جائز ہے یا نہیں جی کلائنٹ بنا کر کمیشن لینے کا پہلے بھی ہم جواب دے چکے ہیں بارہا یہ بالکل جائز ہے پس اس میں صرف اس بات کا خیال لکھنا ضروری ہے کہ کمیشن باقیدہ تیشدہ ہو اس میں کسی قسم کا جھوٹ یا دھوکہ نہ ہو تو یہ بالکل جائز ہے جی بہت نوازش اگلا سوال برطانیہ سے رئیس صدیقی کا ہے وہ پوچھتی ہے کہ مورگیج پر جو گھر لیتے ہیں اس کی شرن کیا حیثیت ہے جی مورگیج کی جو عمومی صورت ہمارے سامنے پہلے بھی آئی ہے اور اس کے جوابات دیے جا چکے ہیں کلپس بھی اس کے موجود ہیں تو یہ ہوم لون کی ایک سودی شکل ہے اور اس بنیاد پر یہ جائز نہیں ہے البتہ بعض ملکوں میں اس کی اور بھی صورتیں ہیں تو اگر یہ صدیقی صاحب اگر اپنے سوال کی وضاحت کر لیں اور پوری صورت بھی لکھ لیں کہ مورگیج پر گھر لینے کی ان کی پوری صورت کیا ہوتی ہے تو اس کا پھر مزید ان کو واضح جواب دیا جا سکتا ہے ایک متبادل اس صورت سے بچنے کا یہ ہے کہ ادارے کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے کہ وہ اصل گھر کی رقم اور دینے کی بجائے وہ گھر خرید کے دے اور اس پر جتنا بھی وہ اپنا سود کا حساب کرے اس حساب سے وہ قیمت میں ہی اضافہ کر کے ان کو گھر دے دیں تو یہ صورت پھر جائز بنتی ہے یہ اگلی سوال یہ ہے کہ کیا خالص سونے کو ایک سال کی اقصاد پر دے سکتے ہیں انہوں نے وضاحت نہیں کی ہے کہ ایک سال کی اقصاد پر سونا قرض دیا جائے گا اور واپسی اس کی سونے میں ہوگی یا کیا صورت ہوگی لیکن اگر اس سے مراد سونے کی خریداری ہے تو اس میں یہ تفصیل ہے کہ اگر نقدی کے بدلے میں سونا خریدہ جا رہا ہو تو چونکہ اندوستان پاکستان کے اکثر علماء کے نزدیک یہ صرف نہیں ہے تو اس میں ادھار معاملہ کیا جا سکتا ہے بس اس کی شرط یہ ہے کہ اس نقدی پر جس کے بدلے میں یہ سونا خریدہ جا رہا ہے قسطوں پر اس پر قبضہ ہو جائے اور دوسری صورت یہ ہے کہ قرض لیا جا رہا ہو تو اگر قرض لیا جا رہا ہے تو وہ بھی جائز ہے اس میں بھی شرعان کوئی حرج نہیں ہے لیکن جہاں سونے کی سونے کے ساتھ بے ہو رہی ہو تو وہاں پر پھر معاملہ جائز نہیں ہے ہاتھ کے ہاتھ معاملہ ہونا ضروری ہے یہ اگلا سوال آپ سے نور محمد سعودیہ سے کر رہے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ میں جس جگہ کام کرتا ہوں وہاں صرف فرض نماز پڑھنے کا وقت ملتا ہے دوسرا کام بھی نہیں مل رہا کیا وہاں کام کرنا جائز ہے جی عرضی طور پر اگر ان کو دوسرا کام نہیں مل رہا جیسے انہوں نے لکھا ہے تو یہ اس کام کو جاری رکھ سکتے ہیں لیکن مستقل طور پر جہاں سنتیں رہ جاتی ہوں سنت موقع دا تو ایسی جگہ میں کام کو مستقل جاری رکھنا یہ محل نظر ہے ان کو اسی طرح کام دوسرا تلاش کرنا چاہیے جیسے ایک بے روزگار آدمی تلاش کرتا ہے اور جیسے ہی ان کو ایسی جگہ ملے کہ جہاں یہ فرائز کے ساتھ سنانے موقع دا بھی پڑھ سکے تو یہ وہاں سویچ کر جائے البتہ اس وقت تک اگر کوئی اور کام نہیں ہے تو یہ اس کو جاری رکھ سکتے ہیں یہ بہت شکریہ ہمارے اگلے چند سوالات مفتی نوید اللہ صاحب سے ہیں موت صاحب سے ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی مسافر سفر میں راستے میں نماز پڑھنے کے لیے رکھے اور مسجد میں جماعت ہو رہی ہو اور اس کو یہ معلوم نہ ہو کہ امام مسافر ہے یا مقیم تو ایسے مسافر مسبوک کو باقی نماز کس طرح پڑھنی چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو وہاں پر حالات سے اندازہ لگا ہے کہ یہاں پر نماز پڑھنے والے لوگ کس طرح کے ہیں وہاں کے مقامی لوگ ہیں یا مسافر ہیں تو اس کے بعد ایک علامت یہ بھی ہوتی ہے کہ نماز کے آخر میں امام کہہ دیتا ہے کہ میں مسافر ہوں آپ اپنی نماز پوری کر لیں یا اگر وہ مقیم ہوتا ہے تو وہ یہ اعلان نہیں کرتا بالفرض اگر کسی کو خدشہ ہے کہ یہ امام اس طرح کے اعلانات نہیں کرتے ہیں اسے بھی معلوم نہیں ہو سکتا ہے تو پھر احتیاط کے لئے یہ صورت بتائی جاتی ہے کہ پہلے سے متعین کر کے حالات کو دے کر ایک نماز کی نیت کر لیں خسر کی یا پوری نماز کی نیت کر لیں جب نماز مکمل ہو گئی ہے تو پھر بعد میں معلومات کر لیں تو اگر امام اور اس کی نماز میں موافقت ہوئے یعنی وہ بھی مسافر تھا اس نے بھی سفر کی نماز پڑھی ہے تو نماز ہو گئی یا وہ بھی مقیم تھا انہوں نے بھی مقیم کی نماز پڑھ لیے تو نماز ہو گئی ہے اور اگر اس کے برعکس صورت نکل آئی ہے یعنی امام مسافر تھا اس نے مسافر ہوتے ہوئے پوری نماز پڑھ لی یا امام مقیم تھا اس نے مسافر والی نماز پڑھ لی تو پھر اپنی نماز دوبارہ دور آلے تو یہ احتیاط کا طریقہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ نیت کر رہا تھا تو اس نے نیت میں دونوں طرح کی نیت کر لیں امام کی جو ہوئی وہ میری ہوگی نہیں شروع سے وہ یہ نیت کر لے کہ میں قصر کی نماز پڑھ رہا ہوں آخر میں جا کے اس کو معلوم ہو جائے یا شروع سے ہی وہ ایک نیت متعین کر لے کہ میں پوری نماز پڑھ رہا ہوں تو اب اس نے قصر والی نماز پڑھ لی یا پوری نماز پڑھ لی تو نماز ختم ہونے کے بعد وہ مقتدیوں سے معلوم کر لے کہ امام کیا تھا یا امام سے معلوم کر لے تو پھر اگر ان کی نماز اور امام کی نماز میں مطابقت ہو گئی تو تو نماز ہو گئی ہے اور اگر مطابقت نہیں ہوئی بالفرض انہوں نے جو ہے وہ قصر پڑی شروع سے نیت کر کے اور امام نے پوری نماز پڑھ آئی تھی تو پھر اس صورت میں اپنی نماز دور آلیں جی بہت شکریہ اگلی سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا نماز میں صرف اتحیات پڑھ کر سلام پھیر سکتے ہیں اگر دروشریف نہ پڑھا ہو تو نماز ہو جائے گی یا نہیں دیکھیں اگر کبھی کبار یہ صورتحال درپیش اور کسی نے اس طرح کر لیے تو وہ تو ٹھیک ہے نماز ہو جاتی ہے لیکن اس کی عادت نہیں بنانی چاہیے لیکن اگر کوئی دروشریف کسی سے رہ جائے یا وہ خود جو چھوڑ دے نماز ہو جاتی ہے وہ مسنون ہے لیکن سنت کے ثواب سے وہ محروم رہے گا اور مستقل اس کی عادت بھی نہیں بنانی چاہیے جی بہت شکریہ اگلی سوال یہ ہے کہ آستین چڑھا کر نماز پڑھنے میں کراہت کی کیا وجہ ہے آستین چڑھا کر نماز پڑھنے کو فقہان مکرو لکھا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں نماز میں جب کوئی شخص اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اس کا تقاضی یہ ہے کہ خشو اور خضو کے ساتھ کھڑا ہو آجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑا ہو جبکہ یہ جو حیت ہے اور یہ صورت ہے یہ بظاہر ایسے ہے کہ آدمی کے بڑائی ظاہر ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ اپنی بڑائی کا اظہار کرنا چاہتا ہے تو اس بنا پر علماء نے اس کو مکرو لکھا ہے کہ اس وجہ سے اس میں کراہت آ جاتی ہے نماز میں جی بہت شکریہ اگلی سوال یہ ہے کہ اگر ویکس بدل پر لگی ہو اور کپڑے میں اس کی بو آتی ہو تو نماز ہو جائے گی یا نہیں یہ نماز تو ہو جاتی ہے البتہ یہاں پر دو مسئلے ایک تو یہ ہے کہ یہ بدبو ہے اس کی وجہ سے نماز میں کراہت آتی ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ جو کپڑے ہیں جس سے بدبو آ رہی ہے تو ایسے کپڑوں میں نماز پڑھنا جو پہن کر آدمی عام مجالس میں نہ جا سکے تو ان میں بھی نماز پڑھنے کو علماء نے مکرو لکھا ہے تو نماز ہو جاتی ہے لیکن یہ کہ کراہت آ جاتی ہے نماز میں جی بہت شکریہ اگلی سوال آپ سے یہ ہے کہ ایک صاحب کو فالج ہو گیا ہے اب ان کے گھر کمانے والا کوئی نہیں ہے کچھ رشتے دار ان کی مہانہ بنیاد پر کچھ مدد کرتے رہتے ہیں ان کو زکاة دینے کا کیا حکم ہے جبکہ یہ معلوم نہیں کہ وہ زکاة کے مستق ہیں یا نہیں دیکھیں کچھ معلومات وہ کر سکتا ہے معلومات کرنی چاہیے لوگوں جب ان کے ساتھ مدد کرتے ہیں ان سے بھی معلومات مل سکتے ہیں اور خاندان میں بھی تو معلومات کر کے پھر اس کے بعد جو ہے نا اس کو زکاة دیں اگر یہ معلوم ہو جائے کہ یہ مستحق زکاة ہے تو پہلے معلومات اور معلومات میں بظہر ان سے پوچھنا کوئی لازمی نہیں ہے اس پاس کسی بھی ذرائع سے معلومات وہ کر لیں اس کے بعد جب محسوس ہو کہ وہ مستحق زکاة ہیں تو پھر زکاة دے دیں جی بہت شکریہ ہمارا اگلا سوال جناب مفتی اصداللہ شہباز صاحب سے ہے مفتی صاحب کیا کوئی یہ خواہش کر سکتا ہے کہ کاش میں صحابی ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا اگر نہیں کہہ سکتا تو اس کی کیا دلیل ہے اس کے بارے میں حضرت شہباز مفتی محمد تک یثمانی صاحب نے اصلاحی خطبات میں یہ بات لکھی ہے انہوں نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ ہمیں اس زمانے میں پیدا فرمایا ہے اس زمانے میں پیدا نہیں فرمایا کیونکہ وہاں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین یہ اللہ تعالیٰ کی چنیدہ شخصیات تھی اور انہوں نے جس طرح قربانیاں دی ہیں جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے جس طرح جانساری کا مظاہرہ کیا ہے یہ ہر شخص کے بس کی بات نہیں تھی تو اگر خدا نہ خواستہ وہاں ہم لوگ پیدا ہو جاتے تو کہیں ایسا نہ ہوتا کہ ہم ابو جہلہ اور ابو لحب اور ان کی صف میں کھڑے ہوتے اس لئے اسی پر شکر کرنا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی دولت نصیب فرمائی ہے اور آج کے دور میں پیدا کر دیا ہے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہاں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات تھے وہ صحابہ اکرام بالمشافہ سنتے تھے تو جب بالمشافہ سنتے تھے تو آپ کے کسی ایک قول کو کسی طرح بھی رد کر دینا یا اس کو نہ ماننا اس سے کفر لازم آتا تھا جبکہ آج کے زمانے میں احادیث جو آنا وہ زنی ہیں اکثر احادیث ایسی ہیں جو زنی ہیں ان کو اگر کسی آدمی نے نبی مانا جیسے کہ آج کل عموماً بہت سے لوگ ہیں منکرین حدیث موجود ہیں یا عام لوگ بھی احادیث کا انکار کر دیتے ہیں تو آج کل اگر کسی نے حدیث کا انکار کر دیا تو اس سے کفر لازم نہیں آتا گناہ ہونا الگ بات ہے لیکن کفر لازم نہیں آتا لیکن اس زمانے میں اگر کسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا کسی نے انکار کر دیا تو وہ سریح کافر ہو جاتا تھا تو اس لئے عدد نے یہ لکھا ہے کہ اسی پہ شکر کرنا چاہیے اور اللہ کی تقسیم ہے اسی کو رضا بالقضا کہتے ہیں کہ اللہ نے جو فیصلہ فرما دی ہے وہ بس ہمارے لئے بہتر تھا ورنہ اگر ہم اس زمانے میں ہوتے تو کہیں ایسا نہ ہوتا کہ ہم صحابہ کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں میں نعوذ باللہ ہمارا شمار ہو جاتا ہے اس لئے اسی پہ شکر کرنا چاہیے یہ خواہش کا اظہار نہیں کرنا چاہیے کہ ہم اس زمانے میں ہوتے ہیں یہ بہت شکریہ دلائل کے ساتھ جواب دینے کا اگلی سوال آپ سے یہ ہے کہ میں نے اپنی بیوی سے کہا یہ بورے والا سے صاحب پوچھ رہے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تبلیغ کے لئے جا رہا ہوں وہ بولی اگر تبلیغ پر جانا تھا تو شادی کیوں کی کیا اس سے نکاح پر کوئی اثر پڑے گا نکاح پر تو اس جملے سے کوئی اثر نہیں پڑے گا البتہ آپ کو بیوی کی خواہش کا وہ کرنا چاہیے اس کو رد نہیں کرنا چاہیے بلکہ اگر اجازت دیتی ہیں تو پھر آپ جائیں اگر اجازت نہیں دیتی تو پھر نہیں جانا چاہیے خصوصاً یہ ایک سال کے لئے جو آدمی چلا جائے گا یا زیادہ عرصے کے لئے چلا جائے گا تو اتنے عرصے کے لئے بیوی سے دور لینا اور یہاں سے وہ سوال کے انداز سے یہ لگتا ہے کہ یہ تازہ شادی ہوئی ہے جب تازہ شادی ہوئی ہو تو پھر بیوی کو چھوڑ کر نکل جانا کسی لمبے سفر پہ یہ بالکل مناسب نہیں ہوتا اس سے دونوں کے گناہ میں مبتلا ہونے کا خدشہ ہوتا ہے حالبتہ اگر بہت پرانی شادی ہے بالبچے والا ہے اور پھر یہ کچھ دنوں کے لئے چلا جائے وہ بھی چار مہینے سے زیادہ نہیں جانا چاہیے لیکن کچھ دنوں کے لئے چلا جائے اور اس میں بیوی کو خرچہ بھی پورا دیا ہے اور تمام اس کی راحت کے سمان بھی موجود ہے اور پھر اس کی اجازت کے بے گر چلا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر نئی شادی ہے تو پھر ان کو ان کی اجازت کے بے گر نہیں جانا چاہیے جی بہت شکریہ اگلے سوال یہ ہے کہ اگر آدمی حج تمتو کرے تو کیا عمرہ کی ادائیگی میں حلق کرائے گا یا قصر اس کے بعد جب حج کا احرام باندے گا تو وہ دوبارہ میقات سے باندھنا ہوگا یہ جہاں وہ رہتا ہے وہی سے احرام باندے لیکن حج تمتو میں جب عمرہ کرے گا تو اس کے بعد اس کو اختیار ہے چاہے حلق کروائے چاہے قصر کروائے تو قصر کم از کم انگلی کے ایک پورے کے بقدر بال کم از کم چوتھائی سر کے یا اس سے زیادہ کے کٹوانا ضروری ہوتے ہیں اس سے کم نہیں تو اگر قصر کرواتا ہے تو تب بھی ٹھیک ہے اور اگر حلق کرواتا ہے تو تب بھی ٹھیک ہے دونوں صورتیں اس کے لئے جائز ہیں باقی یہ کہ جب پھر دوبارہ آٹھ زلجہ کو وہاں سے احرام باندے گا تو ظاہر ہے یہ مکہ مکرمہ میں ہوں گے یا پھر مدینہ منورہ سے آئیں گے اگر مدینہ منورہ سے آ رہے ہیں تو پھر تو وہیں سے مقات سے یہ احرام باندنا ہوتا ہے ظلوہ لحفہ سے احرام باند کے آتے ہیں اور اگر مکہ مکرمہ میں ہوتے ہیں تو پھر یہیں سے جہاں یہ موجود ہے وہیں سے یہ احرام باند کے چلا جائے تو وہیں سے باندنا ہوگا مقات جانے کی ضرورت اس کو نیویش نہیں آئے گی اپنے ہوتل سے باندھ لے جی اپنے ہوتل سے باندھ لے یا اگر جا سکتا ہے تو مسجد احرام چلا جائے لیکن بہت رش ہوتا ہے اس لئے مسجد احرام جانا مشکل ہوتا ہے اپنے ہوتل سے ہی باندھ کے چلا جاتا ہے شکریہ اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا احرام کی حالت میں ایک عورت اپنے بال خود کار سکتی ہے یا کسی دوسری عورت کے بال کار سکتی ہے اگر اس کے تمام عامال پورے ہو چکے ہیں تو پھر یہ اپنے بال خود کار سکتی ہے اور دوسری عورت بھی اس کے بال کار سکتی ہے بے شرط ہے کہ اس نے بھی اپنے عامال حج کے یا عمرے کے جتنے عامال ہیں وہ سارے پورا کر لیے ہیں تو وہ اس کے بال کار سکتی ہے یہ اس کے کار سکتی ہے کوئی حرج نہیں اس میں یہ بہت شکریہ اگلی سوال یہ ہے کہ میں پھل بحری کا مریض ہوں جلد مکمل سفید ہو چکی ہے دیکھنے میں معیوب نہیں لگتی مگر سورج اور گرمی بلکل برداشت نہیں ہوتی دس منٹ دوب میں رہنے سے جلد جل جاتی ہے وہ چہرے پر چھالے بن جاتے ہیں اس صورت میں اس صورتحال میں حج کیسے کروں کیا جسم پر کوئی سن بلک کریم حج و عمرہ میں استعمال کر سکتا ہوں اور سر پر کوئی ٹوپی وغیرہ پہن سکتا ہوں دیکھیں یہ اوزر ہے اور اوزر کی وجہ سے اگر یہ سر پر ٹوپی پہنے گا یا سن بلک لگائے گا تو بہرحال اس کو دم دینا پڑے گا اس وجہ سے بہتر یہ ہے کہ یہ چھتری استعمال کریں بڑی چھتری لے لیں اور ہر وقت تو اس کو اپنے اوپر رکھیں تو چھتری استعمال کرنے سے کوئی دم وغیرہ لازم نہیں آئے گا تو لہذا یہی اس کے لئے ایک صورت ہے کہ یا تو چھتری استعمال کریں اور اگر سن بلک وغیرہ لگائے گا تو اس سن بلک لگانے سے اگر سارا دن یہ لگا رہے گا تو پھر چہرے پہ بظاہر یہ کہ لگائے گا کیونکہ بکیہ جسم کے اوپر تک کپڑا ہوگا تو چہرے پہ جب سن بلک لگائے گا تو اس سے سارا دن لگائے گا تو ایک دم اس کے ذمہ آ جائے گا اس وجہ سے کیونکہ وہ چہرہ ڈھاپنا سمجھے جائے گا اس کو تو اس کی وجہ ان کو چھتری استعمال کرنی چاہیے اور اس سے چھاؤں بھی رہتی ہے کالے رنگ کی چھتری لے لیں اور چھاؤں بھی رہتی ہے اور اس کو انشاءاللہ تک لیم بھی اس سے نہیں ہوگی اور اکثر حسائنوں نے کیونکہ زیادہ دیر دھوپ میں رہنا بھی نہیں ہے تو جہاں پر بھی جائے گا وہاں سایا ہوگا چاہے وہ منا میں ہے تب بھی خیمیں موجود ہیں اگر عرفات میں جائے گا تو وہاں پر بھی خیمیں لگے ہوتے ہیں ان کے اندر ہی رہنا ہے درخت بہت سے لگے ہوتے ہیں وہاں بیٹھنا ہوتا ہے دھوپ کے اندر چلنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے ہاں جہاں راستے میں آنے جانے کا جگہ ہے تو وہاں ان کو دھوپ کا مسئلہ ہوگا تو اس کے لیے چھتری استعمال کر لی جائے جی بہت شکریہ مفتی آبی شاہ صاحب چند مزید سوالات آپ سے عبدالغفار یہ پوچھتے ہیں کہ میں طائف میں مسجد کا خادم ہوں کیا میں مسجد کا پانی اور کھانے استعمال کر سکتا ہوں جی مسجد کا پانی تو استعمال کرنا بالکل اس میں کوئی عرض نہیں ہے ظاہر ہے لیکن مسجد کے کھانے سے ان کی کیا مراد ہے یہ واضح نہیں ہوا اگر ان کی مراد یہ ہے کہ جو وہاں پر لوگ کھانا بیج دیتے ہیں مسافروں وغیرہ کے لیے تو وہ دیگر مستحقین کی طرح یہ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں اگر مراد یہی ہے تو وہ کھانا ان کے لیے جائز ہے اگر کوئی اور مراد ہیں تو وہ ان کو وضاحت کرنی چاہیے یہ بہت شکریہ اگلا سوال یہ ہے کہ خواب میں ہم بستری ہوئی فوراں جا کر دیکھا تو پشاب یا مزی تھی غسل واجب ہوگا یا نہیں جی ایسی صورت میں جبکہ اس بات کا یقین یا غالب گمان ہو کے وہ پشاب کے قطر ہیں یا مزی کے قطر ہیں تو ایسی صورت میں غسل واجب نہیں یہ بہت شکریہ اگلا سوال یہ ہے کہ کیا نامارم کو دعا میں مانگنا جائز ہے کیا ایسی دعا کی جا سکتی ہے کہ میری شادی میری مرضی سے فلا جگہ پر ہو جائے اس میں کوئی گناہ تو نہیں جی نکاح اور شادی چونکہ ایک جائز راستہ ہے جس کو اسلام نے شریعت نے مشروع کیا ہے تو اس لیے اس راستے سے کسی کو مانگنا یا کسی خاص جگہ اپنی شادی اور نکاح یا رشتے کی دعا کرنا اس میں شرعن کوئی عرج نہیں ہے جائز ہے جی اگلا سوال یہ ہے کہ کیا خواتین کے لیے بھی مردوں ہی کی طرح ووٹ ڈالنا ضروری ہے یا اختیار ہے جی ووٹ کی ایک احسیت گواہی کی ہے اور فقائے کرام نے خواتین کو بھی اہل شہادت قرار دیا ہے مطلب یہ ہے کہ وہ بھی گواہی تے سکتی ہے مفتی کفائیت اللہ رحمت اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ عورت کا ووٹر بننا ممنوع نہیں ہے البتہ شری پردے کی ریایت رکھنا ضروری ہے تو اگر شری پردے کا انتظام ہو اور بے پردگی کا کوئی خطرہ نہ ہو تو ایسے صورت میں خواتین کو بھی ووٹ دینا چاہیے اور ان کے لیے بھی ووٹ دینے کا وہی حکم ہے اس صورت میں جبکہ پردے کا انتظام حدد کے بعد جب حضرت عبد الرحمان ابن عوف رضی اللہ وحضرت عثمان رضی اللہ کے لیے مختلف لوگوں سے آراء لے رہتے تو اس میں روایت میں اس کا بھی ذکر ہے کہ وہ خواتین تک سے انہوں نے خطہ خلص ایلن نسائی فی حجاب انہ تو ان سے بھی انہوں نے رائے لی تھی تو اس لئے خواتین سے بھی ووٹ دلوایا جا سکتا ہے اور اس میں مرد اور عورت کا کوئی فرق نہیں ہے یہ ضروری ہونا جی ضروری بہرحال نہیں ہے ضروری تو نہیں ہے اس لئے کہ پردے وغیرہ کے حوالے سے کیا صورتحال پیش ہوتی ہے دوسرے آزار بھی ہو سکتے ہیں کسی کے خاص آزار تو ضروری تو نہیں کہہ سکتے ہیں البتہ یہ ہے کہ بہتر ہے دینا چاہیے اور ووٹ کو ضائع نہیں کرنا چاہیے جی بہت شکریہ اگلا سوال یہ ہے کہ کبھی کبھار بچوں والے کارٹون کی فلم یعنی اینی میٹڈ موویز دیکھنا کیسا ہے جبکہ گانے اور موسیقی آنے پر ہم آواز بند کر دیتے ہیں لیکن بیک گراؤن میں ہلکی آواز میں موسیقی چل رہی ہوتی جی کارٹون اگر ڈیجیٹل ہوں اور مطلب یہ ہے کہ وہ پرنٹڈ تصاویر نہ ہوں بلکہ ڈیجیٹل طریقے سے بنائے گئے کارٹون ہوں اور اس میں موسیقی بلکل نہ ہو نہ اونچی اور نہ ہلکی آواز میں یا یہ کہ جس وقت موسیقی آئے تو اس کو بلکل آواز کو میوٹ کر دیا جائے بند کر دیا جائے تو ایسی صورت میں ان کارٹونوں کو دیکھنے کی گنجائش ہے البتہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ آج کل جو کارٹون آ رہے ہیں اس میں بہت سارے غیر اسلامی کارٹون ہیں جس میں غیر اسلامی عقائد نظریات ہوتے ہیں تو اس کی ریایت رکھنا بہت ضروری ہے کہ کارٹون ایسے ہوں جس سے بچوں کی اسلامی تربیت میں کوئی خلل واقع نہ ہوتا جی مفتی نبیداللہ صاحب بہت شکریہ کے ساتھ چند سوالات آپ سے مزید اگر لڑکی اپنے والدین کے پاس ایک یا دو سال سے بیٹھی ہو اس کے بعد طلاق ہوئی تو اس کی عدد بھی تین حیز ہی ہوگی دیکھیں اگر اس طلاق سے لڑکی پر عدد لازم ہوتی ہے تو عدد طلاق کے بعد جب شروع ہوگی تو اس صورت میں یہ ہے کہ تین حیز ہی ضروری نہیں ہے وہ خاتون کے حالت پر ہے اگر وہ خاتون ایسی ہے جس کو حیز آتا ہے تو پھر تین حیز ہے اور اگر ایسی ہے جس کو حیز نہ آتا ہو مثلا بڑھا پی کی وجہ سے تو پھر عدد وہ تین مہینے ہیں اور اگر خاتون ایسی ہے کہ اس وقت وہ حاملہ تھی تو پھر اس کی عدد وہ بچے کی ولادت تک موقوف رہے گی جب بچے کی ولادت ہوگی یعنی یہ عدد چلتی رہے گی بچے کی ولادت تک تو بچے کی ولادت کے ساتھ اس کی عددت ختم ہوگی تو یہ تین صورتیں ہیں اس کی جی بہت شکریہ اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ کہ میرے بھائی مزدور ہیں ان کی بیوی ان کو چھوڑ کر اور دو بیٹیوں کو لے کر چلی گئی ہے اور طلاف بھی لے لی ہے اور دوسری شادی بھی کر لی ہے لیکن پھر بھی انہوں نے بچیاں نہیں دی اس بارے میں شریح حکم کیا ہے کہ اولاد پر پھر والدہ کا حق ہوتا ہے ان کی تربیت جو ہے والدہ کرے گی البتہ اگر والدہ نے شادی ایسی جگہ کی ہے جو اجنبی ہے یعنی غیر محرم ان بچیوں کے لیے ایسی جگہ شادی کی ہے یا عورت وہ صحیح پرورش نہیں کر پا رہی ہے اور تربیت کے حوالے سے وہاں پر ان کے اخلاق بگڑنے کا خدشہ ہے تو پھر اس صورت میں یہ ہے کہ والدہ کا یہ حق ختم ہو جاتا ہے یہ حق نانی کو مل جاتا ہے اور پھر اگر ان میں ان تین باتوں میں سے کوئی بات ہو یا تو فوت ہو گئی ہو یا یہ باتیں جو میں نے عرص کی یہ ہو تو پرنانی کو اگر ان میں ان باتوں میں سے کوئی وجہ ہو تو پھر یہ حق جو ہے وہ دادی کو منتقل ہو جاتے ہیں تو پھر وہ جو ہے پرورش کرے گی ان کو یہ حق آسے لوگا تو یہ حق جو ہے وہ لڑکی میں نو سال تک ہے اور لڑکے میں سات سال تک اتنے عرصے کے بعد پھر والد کے پاس والد کے پاس منتقل ہو اگلے سوال یہ ہے کہ غیر شادی شدہ لڑکی جس کے والدین فوت ہو گئے ہوں بہن بھائی زندہ ہوں اپنی جائدات کا کتنا حصہ وقف کر سکتی ہے جو مال ان کے پاس موجود ہے اور ان کی ملکیت میں ہے وہ تو ان کو اختیار ہے چاہے فروخ کر دے یا وقف کر دے یا جو بھی کر لے لیکن اس میں یہ ہے کہ اگر پورا مال وہ وقف کرے گی تو ان کے مستقبل کے خرچے ہیں وہ کہاں سے پورا کرے گی تو یہ محتاج بن جائے گی اپنے بھائیوں کے لئے اس لئے مناسب یہ ہے کہ کچھ مال کو تو باقی رکھیں سارا مال وقف نہ کریں اور کچھ کو اگر وہ سمجھے کہ اس کو وقف کرنا چاہے تو اس کو وف کر دیں سواب کے لئے اگلے سوال یہ ہے کہ کیا فوت شدہ آدمی کا عقیقہ کر سکتے ہیں عقیقہ زندگی میں مسنون ہے اور موت کے بعد جو ہے وہ عقیقہ مستحی استحباب جو ہے وہ ثابت نہیں ہے کہ موت کے بعد کسی کے لئے عقیقہ کیا جائے البتہ حقیقہ عقیقہ کا مقصد چونکہ ایک تو یہ ہے جب بچہ پیدا ہو تو عقیقہ کرتے ہیں ایک تو یہ کہ شکرادہ کیا جائے اور یہ بھی مقصد ہوتا ہے کہ آفات اور مسائب سے محفوظ ہو لہذا اگر فوت ہونے کے بعد یہ استحباب کی نیت نہ ہو اگر مقصد یہ ہو کہ یہ جو فوت ہو گیا ہے اس کے اخروی زندگی میں اس کو فائدہ پہنچے اس کو ثواب پہنچے تو عیسال ثواب کے لئے پھر کوئی جانور وغیرہ زبہ کر کے ان کے طرف سے صدقہ کر دیا جائے غریبوں فقراء کو جو ہے گوشت کی لائے جائے تو یہ حقیقہ تو نہیں کھلائے گا نہ وہ مستحب حقیقہ ہوگا بلکہ یہ یہ ہوگا کہ اس کی مغفرت کے لئے یا یہ ہے کہ حسال ثواب کے لئے جو مورسہ ہے ان کی جانب سے ایک ثواب کا کام کیا گیا ہے جس کا ثواب ان کو پہنچ جائے گا یہ کوئیٹا میں ایک مخصوص رسم کا نام لکھا ہے اس حوالے سے کیا فرمائیں گے حرام ولورہ یہ حرام ہے یا جائز ہے دیکھیں ولورہ جو ہے وہاں کے اسطلاح میں یہ مہارکو کہتے ہیں جب نکاح ہوتا ہے تو خاتون کے مہارکے طور پر یہ مقرر کرتے تو مہارکے بارے میں یہ ہے کہ شریعت نے اس کی جو کم مقدار ہے وہ مقرر کی ہے وہ دس درہم یعنی پینتیس گرام چاندی ہے اور زیادہ مقدار جو ہے وہ مقرر نہیں کی ہے وہ خود اس معاشرے پر لوگوں کی مرضی پر چھوڑ دیئے ہے مہار فاطمی جو مقرر فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مقدار جو ہے نا چاسو اسی درہم یعنی سولہ سو بتیس گرام چاندی کے مقدار میں ہے وہ تو مہارکے بارے میں شریعت نے یہ کہا ہے کہ وہ مناسب ہو دونوں خاندانوں کے لئے عورتوں کا یہ حق ہے دونوں خاندانوں کے لئے مناسب ہو کہ شوہر اس کو آسانی سے عادہ کریں تاکہ اس پر بھی ظلم نہ ہو اور زیادہ ہونے کی صورت میں جب وہ عادائیگی نہیں کر پائے گا تو خاتون پر بھی ظلم نہ ہو تو یہ جو ولور مقرر کیا جاتا ہے اس کی مقدار آج کل معاشرے میں وہاں پر بہت زیادہ ہے کہیں یہ پہنچ جاتے چھے سے آٹھ دس لاکھ تک بھی یہ اس کی مقدار پہنچ جاتی ہے تو اس سے خرابی یہ لازم آتی ہے کہ سارا بودھ جو ہے وہ لڑکے پر آ جاتا ہے اور وہ اس کی عادائیگی نہیں کر پاتا جس کی بنا پر وہ نکاح جیسا مسنون اور شریع عمل وہ مؤخر ہوتا جاتا ہے اور دوسری خرابی اس میں یہ ہے کہ یہ جو چھے یا سات یا آٹھ لاکھ روپے ملتے ہیں تو لڑکی والوں کو تو مہر چونکہ لڑکی کا حق ہے کہ لڑکی خود استعمال کرے اس کو مل جائے تو یہ وہ لڑکی کا حق بظاہر نہیں سمجھا جاتا بلکہ وہ اس پر والدین قبضہ کر لیتے ہیں یا کبھی ولی قبضہ کر لیتے ہیں اور زیادہ تر اس کے مقدار جو نا وہ رسوم اور رواج میں خرچ کر دیتے ہیں تو عورت کو جو وہ پورا مہارے وہ ملتا نہیں ہے اور ساتھ میں جب وہ عورت کے لئے سامان لے کے دیتے ہیں تو وہاں جانے کے بعد خدا نہ خاصتہ شادی کے بعد جب نوبت جدائی کیا جاتی ہے پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ شوہر وہ سامان روک لیتا ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سارے مہار کے طور پر خاتون کو نہیں دیتے ہیں بلکہ اس لئے دیتے ہیں کہ بس وہ سامان لے کر آ جائیں اور وہ جو ان کے ایک روایات ہے رواج ہے وہ مکمل ہو جائے تو اس صورت میں بہتر عمل یہ ہے کہ یا تو شوہر سے ایک مقرر مقدار میں مہار طلب کیا جائے جو کم ہو اور سامان اور دیگر ذمہ داریہ وہ شوہر پر ہی ڈال دی جائے کہ اپنے لئے جو مناسب سامان آپ خریدنا چاہتے ہیں وہ خرید لے جو رقم بیوی کے لئے دیں گے وہ بیوی کا حق کو ان کو دیا جائے یہ مناسب طریقہ ہے اس میں لڑکی والوں کو یہ اشکال ہو سکتے وہ دلیل بناتے ہیں کہ پھر وہ ہماری لڑکی جب وہاں جاتی ہے تو ان کو پورا سامان نہیں دیا جاتا جو ان کا حق ہوتا ہے باقی جو آس پاس میں جو لڑکیاں ہوتی ہیں ان کو جو سامان ملتا ہے اس طرح نہیں تو یہ دونوں خاندان جو ہے بائمی رضا مندی سے کوئی مہر مقرر کر سکتے ہیں اس کی تلافی کے لئے اور اس کے صورت یہ ہے کہ وہ اتدال میں ہو کہ جو وہ شوہر بھی آسانی سے آدھا کر لے اور وہ جو آدھا ہو تو اس پر خاتون کا حق ہو لہٰذا اگر کبھی ایسا مسئلہ پیش آئے کہ خاتون جو اپنے گھر واپس چلی جاتی ہے کوئی جدائی ہو جاتی ہے تو خاتون اس مال کو اس سامان وغیرہ کو جو مہر کے طور پر ان کو ملا ہے وہ گھر لے جا سکے تو یہ دونوں خاندان کی بائمی رضا مندی سے معتدل مہر وہ جن کے پیچھے یہ روایات اور رواج وغیرہ نہ ہو جی کی وجہ سے اخراجات بھی بڑھ جاتے ہیں اور نکاح کے جو عمل ہے وہ مزید تاخیر کا شکار ہوتا ہے اور خود حدیث میں بھی آتا ہے دونوں خاندانوں کو وہ جو ایک رسم و رواج میں والوار وغیرہ مقرر ہے اس کے بجائے کوئی متدل مہر مقرر کرنا چاہے جس میں دونوں کا فائدہ ہو بہت شکریہ مفتیان کرام کا اور ہمارے ناظرین کا میں گزشتہ ہفتے ایک سوال ہوا تھا پیر کے دن تو اس میں عبداللہ صاحب نے کوئیت سے ایک سوال پوچھا تھا کہ نجاست کپڑے کو کتنی لگ جائے تو اس کو دھونا ضروری ہوتا ہے تو اس کا جواب دیا تھا اس میں کچھ غلطی تھی تو اس کو میں دوبارہ سے دھورا دیتا ہوں کہ نجاست کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک کو نجاست غلیظہ کہتے ہیں اور دوسری کو نجاست خفیفہ کہتے ہیں تو جو نجاست غلیظہ ہے جیسے انسان کا پشاب ہے یا انسان کا پخانہ ہے یا جانوروں کا گوبر وغیرہ ہے یہ نجاست غلیظہ کہلاتی ہے چاہے حلال جانور ہوں چاہے حرام جانور ہوں اسی طرح حرام جانوروں کا جو پشاب ہے جن کا گوش نہیں کھایا جاتا ان کا جو پشاب ہے یہ نجاست غلیظہ کہلاتی ہے یہ اگر لگ جائے کسی انسان کے کپڑے کو یا جسم کو اور وہ ایک درہم کی بقدر یعنی جتنی ہتھیلی ہے اس ہتھیلی کے گہراو کے بقدر اگر ہے تو وہ ماف ہے اگر اس ایک درہم سے زیادہ اگر نجاست لگی ہوگی تو پھر نماز ہی نہیں ہوگی دوسری قسم ہوتی ہے نجاست خفیفہ کی نجاست خفیفہ میں اس کی مثال مشہور ہے جیسے جن جانوروں کا گوش کھایا جاتا ہے ان کا جو پشاب ہے یہ نجاست خفیفہ ہے جیسے بھینس کا پشاب ہے گائے کا پشاب ہے یا اونٹ کا پشاب ہے یہ نجاست خفیفہ کہلاتا ہے تو لہذا یہ اگر کسی کو لگ جائے تو اس کی مقدار ایک چوتھائی عضو ہوتی ہے یعنی اگر ہاتھ کو لگ گئی ہے تو چوتھائی حصہ اگر کپڑے کو لگ گئی ہے تو ہر عضو کا چوتھائی حصہ اگر چوتھائی حصہ سے کم کم لگی ہے تو وہ معاف ہوتی ہے اور چوتھائی حصہ یا اس سے زیادہ لگ گئی ہے تو پھر اس کی نماز نہیں ہوگی دھونا تو بہرحال اس کا بھی ضروری ہوتا ہے اگر کم بھی لگے لیکن نماز بہرحال اس سے ہو جائے گی اگر چوتھائی حصہ سے کم لگی ہے تو یہ ایک مسئلہ تھا جس میں نجاست کی مثال دینے میں غلطی ہو گئی تھی اس میں یہ کہا گیا تھا کہ حلال جانور کا پشاب اور اس کی گوبر یہ نجاست خفیفہ ہے تو اس کا گوبر نجاست خفیفہ نہیں ہے بلکہ صرف حلال جانور کا پشاب نجاست خفیفہ ہے گوبر نجاست غلیظہ کہلاتی ہے یہ ان کا نام کیا تھا عبداللہ صاحب تھے کوئیت سے ان کا سوال تھا یہ عبداللہ صاحب کوئیت سے وہ اپنا یہ مسئلہ دوبارہ سے سن لیں گے اور اس کی تصیح فرمالیں گے ہمارا آج کا پرورام اسی پر ختم ہوا چاہتا ہے کل تک کے لئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ